اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین ابھی ہم کچھ ڈیفرنٹ کام کریں گے ایک کمپنی ہے ایک لائنڈ ہے ہمارا اس کی تین چار جو ہیں وہ چیزیں ڈیزائن ہونی ہیں جس میں سے ایک اس کا آفیس کا سائن بورڈ ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا جو ہے بزنس کارڈ ہے اور تیسرا لیٹر ہیڈ ہے ٹھیک ہے جی تو اس لی کے سی کچھ چیزیں ڈیزائن ہونی ہیں سب سے پہلے جو ہے آفیس سائن جو ہے وہ ہم ڈیزائن کریں گے تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ یوئی میں جو آفیس سائن کا لاؤ ہے وہ ہے فیفٹی بھائی ٹونٹی سینٹی میٹر ٹھیک ہے جی اس میں کچھ خاص نہیں کرنا ہے صرف یہ کرنا ہے کہ جو کمپنی کی کہہ لینا کمپنی کا جو نام ہے وہ صرف اس کے اندر ایڈ ہونا ہے عربی اور انگلیش کے اندر ٹھیک ہے جی تو وہ ابھی میں آپ کو یہاں پہ ویری سیمپل ڈیزائن ہے یہ کچھ اس کے اندر ڈیفکلٹی نہیں ہے اس کے اندر یہ کہ ہم نے باکس لگا لیا اور اس کو ایف ایلیون کے اندر جا کے ہم فیفٹین کی لائن دے دیں گے تو یہ ون کلر میں ہوتا ہے اس کے اندر کوئی زیادہ کلر یوز نہیں کیا جاتے تو اس طرح سے یہ بنتا ہے ٹھیک ہے جی اب بس سیمپل کیا ہے اس کے اندر جو ہے یہاں پہ سیانہ والخدمات تنظیب ٹھیک ہے جی اور اسی طریقے سے جس کا انگلیش کا نام ہے ریتاج جنرل مینٹیننس اینڈ کلیننگ سروسیس ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ہمیں عربی کا نام اور اس کی وہ کیا کہتے ہیں انگلیش کا نام دونوں مل گئے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جس اس کو فانٹ لگانا ہے فانٹ کی کلیکشن میں جا کے ایک فانٹ ہے اس کا نمبر ہے سیونٹی نائن وہ عربی کے لیے اور یہ آفیس سائن کے بورڈ کے لیے بہت پریفریبل ہے یہاں پہ جائیں گے تو یہ والا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا بورڈ ہے اچھا لگتا ہے اس طریقے سے ہمیں اس کو بڑھا کر لیں گے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو یہ ورڈ ہے ریتاج کا اس کو بڑھا کر دیئے جائے یہ ون ون فائف ہے اس کو ہم ٹو انڈڈ کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے جی تو یہ یہاں پہ آ گیا اب کیا کریں گے یہ رائٹنگ جو ہے اس کو سلیکٹ کر کے کنٹرول ایکس کریں گے اور یہاں پہ دوبارہ سے اس کو پیسٹ کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اس کو ری رائٹ کر بائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہ اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ جی ٹھیک ہو گیا اب آگیت انگلیش کی باری تو اس کے لیے ہم فانٹ ہے اس ڈیو آئی ایس ٹھیک ہے یہ والا فانٹ یوز کریں گے اور اس کے اندر جائیں گے یہاں پہ یہ جو اس کا اٹیلک فارم ہے یہ والا ٹھیک رہے گا بولڈ والا تو اب عربی تو ایک لائن میں سیٹ ہوگی ہے لیکن میرخواد انگلیش نہیں ہوگی اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم اس کو ٹھو لائن میں کریں گے اور اس کے بعد یہ اس طریقے سے کر کے تین میں ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو کریں گے کنٹرول کے اب اس کو اور اس کو یہ دونوں لائنوں کو ہم پکڑ کے کمبائن کروا دیں گے اور ان کو یہاں سے جا کے ہم جسٹیفائی کروا دیں گے ٹھیک ہے یہ والا فورس جسٹیفائی ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا قریب کر دیں گے اس طریقے سے تو یہ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ یہاں پہ آ گیا اور اب یہ نام جو ہے وہ بڑھا آ گیا ٹھیک ہے بالکل عربی کی طرح انگلیش بھی یعنی اس کے اندر بھی نام جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھا ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے تھوڑا سے اس کو چھوٹا کریں گے اور اس کو یہاں پہ لائیں گے اور تھوڑا سے اس کو بڑھا کریں گے تو اس کو ہائٹ میں بھی تھوڑا کہیں سکتے ہیں نو پابلوں تو ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا آفیس سائن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے سائزنگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو ڈریکٹ پروڈیکشن پر بھیجنا ہے آپ یہ ہے کہ اس نے ڈریکٹ پروڈ ایکشن پر جانا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز دراتا ہوں اس نے پلوٹر کٹنگ کے لیے جانا ہے پلوٹر کٹنگ کے لیے اگر فائل بیج نہیں ہو تو سب سے پہلے اریجنل کو ایک سائیڈ میں رکھیں اور اس کی ڈبلیکیٹ میں بنا لیں اور یہاں پہ آکے یہ آپ لائن دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو پلوٹر کٹنگ کی نظر سے دیکھیں تو پھر آپ موبائل فریم میں جانا پڑے گا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک لائن ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور دوسرا یہ دیکھیں یہ سارے جو ہے نا علیہ دا علیہ دا ورڈ نظر آ رہے ہیں تو اس کو یہاں پہ کنٹرول اور شفٹ اور کیو دبا دیں گے لائن پکڑ کے یہ دیکھیں ابھی ہمیں اس کی جو آٹر ہے وہ مل گئی ہے اسی طریقے سے یہ والا جو ورڈ ہے اربی کا اس کو پکڑیں گے اور شپنگ میں جائیں گے اور یہاں سے اس کو ویلڈ کروا دیں گے اب یہ والا ہے اس کو بھی سیم اسی طرح ویلڈ کروا دیں گے اور اس کو جسٹ کنٹرول کے او کریں گے اس کو بھی جسٹ کنٹرول کے او کریں گے اب یہ ہے کہ یہ فائل ہمارے پاس پلوٹنگ کے لیے ریڈی ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایڈیٹنگ ہے وہ کر دیں گے تو اچھا لگے گا آپ پروفیشنل لگیں گے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو دو نختیں ہیں ان کو تھوڑا سا یہاں سے موو کرنا پڑے گا کیونکہ بلکل وہ جو راہ ہے اس کے ساتھ تو اٹیچ ہو رہے ہیں اس طرح سے تو یہ اچھا لگے گا تو اب جو ہے یہ فائل جو ہے کٹنگ کے لیے بلکل ریڈی ہے اب یہ ہے کہ کٹنگ کے بعد اتنے سارے سٹیکر کو ریموو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ فارملٹی کے لیے یہ دو لائنیں لگا لیں گے تو یہ جسٹ کٹنگ کے لیے لائنیں ہیں ڈیزائن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف جب سٹیکر ریموو کرتے ہیں تو اس وقت تھوڑی سے سالوت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس طرح سے کٹنگ کی فائل ریڈی ہے ہم صرف اس کو کیا کریں گے ایک دفعہ کلر اور سب کچھ ختم کر کے اس کو صرف کٹنگ والی جو رائٹ کلکنگ ہے وہ کر لیں گے اب اس کو ویو میں جا کے دیکھیں گے تو یہ اس طرح سے فائلہ میں بن کے ملکے اس کو یہاں سے کوپی کریں گے انٹر کریں گے اور نیو پیج کے لائے اس کو گروپ کر کے اور ایف فور کر کے اس کو کٹنگ کے نام سے ہم بھیج دیں گے پروڈیکشن کے لئے ٹھیک ہے جی یہاں پہ کٹنگ فائل فار پلوٹر ٹھیک ہے جی اس کو سیف کر دیں گے اور پلوٹر کے لئے اس کو ہم دے دیں گے اور پلوٹر اس کو ریڈی کر کے دے دے گا تو ہم یہ کلائنٹ کو سپلائی کر دیں گے تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی پریکٹس کریں اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و نافذ ہو فی امان اللہ سلام علیکم